موسیقی آدھا اردو بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد عبد الرحیم سب سے پہلے ڈالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک نظر آسٹریلی آئی ہم منصب کے ساتھ وزیراعظم موڈی کی باہامی گفتگو تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے کرونا بہران کو موقع کے بطور استعمال کرنے سے دونوں سربراہان نے کیا اتفاق کرشنا کے پانی کی تقسیم کا تنازہ حل کرنے کی کاوش ہیڈراباد میں وارٹر منیجمنٹ بورٹ کی میٹنگ دلنگانہ اور اندرہ پردیش کے حکام کی شرکت ملک میں کرونا کے کیسز میں اب تک کا سب سے بڑا اچھال درج چوبیس گھنٹوں میں نو ہزار تین سو چار نئے مضبط کیسز کی نشان دہی جملہ معاملات کی تیدہ دو لاکھ سولہ ہزار نو سو سے تجاوز اور بیس جون سے ریاست میں چھٹویں مرحلے کی شجرکاری محیم ہوگی شروع حریتہ حرم کے تہہ چھ بیس کلور چھ سٹھ لاکھ پودے لگانے کا نشانہ کیا گیا مخرر پیش خبروں کی تفصیل وزیراعظم نریندر موڈی نے آج اپنے آسٹریلیای ہم منصف اسکوٹ موریسن کے ساتھ ورچول سمیٹ میں شرکت کی وزیراعظم نے پہلی بار باہمی ورچول سمیٹ میں شرکت کی ہے آسٹریلیا کے ساتھ ہندوستان کے بڑھتے ہوئے رشتوں کا بھی اس سمیٹ سے اظہار ہوا ہے اس موقع پر وزیراعظم نریندر موڈی نے آسٹریلیا میں ہندوستانی برادری خاص طور پر طلبہ کا خیار رکھنے پر آسٹریلیا کی حکومت کا شکریہ آدھا کیا وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کوشہ ہیں اس دوران دونوں سربران مملکت کی جانب سے درمیان کافی خجگوار ماحول میں بات چیت ہوئی ہے سہت کے شعبے میں ہندوستان کو خائدان اپوزیشن ملنے پر آسٹریلیا کے وزیراعظم نے مبارک بات پیش کی پر سنتہ ہے کہ آج ہم اپنے دریپکشی سمندھوں کو کامپریہنسیو سٹریٹیجیک پارٹرشپ کے روپ میں اپگریڈ کر رہے ہیں ویشویک مہاماری کے اس کال میں ہماری کامپریہنسیو سٹریٹیجیک پارٹرشپ کی بھومی کا اور مہتوکن رہے گی ویشویکو اس مہاماری کے آرثیق اور ساماجک دوسپرہاں سے جلدی نکالنے کے لیے ایک کوارڈینیٹر اور کولیبریٹیو اپروچ کی آوشکتہ ہے ہماری سرکار نے اس کرائیسیس کو ایک آپرچونیٹی کی طرح دیکھنے کا نینہ لیا ہے بھارت میں لگ بک سبی چھتروں میں بیانپک ریفارمز کی پرکریہ شروع کی جا چکی ہے بہت جلد ہی گراؤن لیول پر اس کے پرنام دیکھنے کو ملیں گے ہماری سرکار نے اس کرائیسیس کو ایک آپرچونیٹی کی طرح دیکھنے کا نینہ لیا ہے بھارت میں لگ بک سبی چھتروں میں بیانپک ریفارمز کی پرکریہ شروع کی جا چکی ہے بہت جلد ہی گراؤن لیول پر اس کے پرنام دیکھنے کو ملیں گے تیلنگانہ اور آندھرہ کے درمیان دریائے کرشنا کے پانی کی تقسیم کے تنازے پر مذاکرات ہوئے ہیں ہیدر آباد کے جلا سودھا میں آج کرشنا وارٹر مینجمنٹ بوٹ کی میٹنگ ہوئی آندھرہ پردیش اور تیلنگانہ کے محکمے آپ پاشی کے سیکریٹریز اور دوگر حکام کے علاوہ کرشنا بوٹ چیئرمن میٹنگ میں شریف رہے پانی کی تقسیم کا کوٹا اور اس سے متعلق آندھرہ پردیش میں بھی الزام لگا گیا ہے کہ بنا اجازت تیلنگانہ حکومت نئے اور پرانے پروجیکٹوں کی تعمیر کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں مرکزی وزیر آبی وصائے گجندر سنگھ شیخاوت کی سربراہی میں جلد ہی ایپیکس کانسل کی میٹنگ کرتے ہوئے تمام مسائل کا حتمی طور پر نپٹارہ اعلان کیا جائے گا مرکز نے ضروری اشیاء کے خانون میں ترمیم کی ہے اناج دالیں پیاز اور آلو کو لازمی اشیاء کی فہرش سے خارج کر دیا گیا اس سے کیسانوں کی آمدنی بڑھانے میں مدد ملے گی حکومت کے اس اقدام کو ذریع شعبے میں کافی سراہ جا رہا ہے کابینی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرکاس جاویٹ کر نے بتایا کہ اس فیصلے سے کیسانوں کی فصل کی بہتر خیمت فراہم ہوگی اور نیجی سرمایہ کاروں کی مداخلت کے خشات بھی کم کیے جا سکیں گے ذریع شعبے سے منسلک دیگر شعبے جات کو بھی جدید تر بنانے میں مرکز کے اس فیصلے سے مدد ملنے کی امید ہے پچاس سال سے جو مانگے تھی وہ آج پوری ہو رہی ہے پہلا عدیہ وشت قانون اس میں کسان ہٹیش سدھار کیے گئے ہیں اور اس کا پرنام ہوگا کہ کسان کو اچھی قیمت ملے گی آناج تیل تیلن دال پیاج آلو ایسی وستوے اسینشل کموڈیٹیز ایکٹ سے باہر کر دیے گئے آپ کسان کو تیل پلان کیا نسال وہ نریاد کر سکتا ہے بندارن کر سکتا ہے یہ سب سہولتیں اسوں ملے گی ملک میں پہریبار کرونا کے پوزیٹیف کیسز میں زبردست اچھال درج کیا گیا ہے گوزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو ہزار تین سو چار کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں گوزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو ساٹھ امواد بھی درج ہوئی ہے ملک میں اب کرونا کے مجبوری کیسز کی تیداد دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو انیس تک ہو گئی ہے ایک لاکھ چھ ہزار ساس سو سینسک مریضوں کوویٹ کے علاج کے لیے مختلف اسپطالوں میں شریح ہے اب تک ایک لاکھ چار ہزار ایک سو سات افراد سہتیاب ہوئے ہیں کرونا سے ملک میں اب تک چھ ہزار پچھتر امواد ہو چکی ہیں تلنگانہ میں ایک سو انٹیس نئے پوزیٹیو کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے ریاست میں اب تک تین ہزار تیس پوزیٹیو کیسز سامنے آ چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں تلنگانہ میں کرونا سے سات امواد درج ہوئی ہے جیچ امسی علاقے میں ایک سو آٹھ نئے کیسز سامنے آئے ہیں ریاست میں حریتہ حرم کے چھٹویں مرحلے کی شروعات کے لیے تیاریاں جاری ہے محکم جنگلات پنچائے تیراج منسپل ایڈمنسٹریشن کے زیر انتظام مختلف منصوبوں پر کام ہو رہا ہے واضح رہے کہ چیف نیسٹر کیسی آر نے پانچ سال خبل حریتہ حرم پروگرام کی شروعات کی تھی اور جنگلات کے رغبے میں تین تیس پیصد اضافے کا نشانہ مخرر کیا گیا تھا بیس جون سے حریتہ حرم اسکیم کی دوبارہ شروعات ہوگی مختلف علاقوں میں چوبیس اشاریہ چھے چھے کلوڑ پودے لگائے جائیں گے چیف نیسٹر کیسی آر نے ایک کلوڑ سے زائد املی کے پودے لگانے کی ہدایت دی ہے حریتہ حرم پروگرام کے لیے انتظامی دھانچہ کو تیار کرنے کے مقصد سے آج ایک میٹنگ منخط کی ہوئی چیف سیکریٹی سومیش کمار کی سربراہی میں ریاستی سطح کی کمیٹی نے مختلف امور پر تبادلے خیال کیا جی ایچ ایم سی حدود میں تیس لاکھ پودے لگانے کا نشانہ مخرر کیا گیا ہے شہر میں چوبیس لاکھ پودے عوام میں تقسیم کیے جائیں گے خالی جگہوں اور سلکوں کے کنارے رہائشی علاقوں اور دفاتر کے آس پاس شجرکاری کے پروگرام منخط کیے جائیں گے مہاتمہ گاندی خومی دہی روزگار تمانیت اسکیم پر عمل درامت میں زلے کاما رڈی پوری ریاست میں اول مخام پر ہے زلے میں جملہ دو لاکھ پچیس ہزار مزدور اسکیم کے تحت کیے جارہے ہیں مختلف کاموں میں حصے دار بن رہے ہیں اللہ رڈی مندل کے میسام پلی گاؤں میں منرگا کے تحت کیے جارہے کاموں میں زلے ایڈیشنل کلیکٹر ونکٹیشے مائنہ کیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ساتھ جون کو خصوصی مہیم کے تحت زلے میں ایک لاکھ انسٹھ ہزار گڑے کھو دے گئے ہریتہ حرم پروگرام کے تحت شجرکاری کے لیے یہ گڑے کھو دے گئے آٹھ جون سے ہیدراباد شہر میں سیٹی بس سرویس شروع ہونے کا امکان ہے مرکزی حکومت کی ہدایت کے مطابق سیٹی بسوں کو علاوہ بین ریاستی سرویس کا آغاز کرنے کے لیے جائزہ میٹنگ ہوئی ہے وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار کے علاوہ آٹی سی کے عالی حکام اس میٹنگ میں شریک ہوئے شہر میں بس سرویس کے آغاز کے سلسلے میں مختلف امور پر تبادل خیال کیا گیا واضح رہے کہ ہیدراباد شہر میں تقریباً تمام سرکاری اور نیجی دفاتیر کھول دیے گئے ہیں سنتی سرگرمیان دوبارہ شروع ہو چکی ہیں ایسے میں سیٹی بس سرویس نہیں ہونے کے سبب مسافرین کو مشکلات کا سامنا ہے اور ہر روز تین تیس لاکھ افراد شہر میں آٹی سی بس خدمات سے استفادہ کرتے ہیں ہیدراباد میں حبزان سہد کی صورتحل کو بہتر بنانے کے لیے عوام کو شراکتدار بنانے پر زور دیا جا رہا ہے ہیدراباد کے میر بی رام موہن نے اس زمن میں عوام سے اپیلیں کی ہے انہوں نے شہر میں صاف سفائی کا خیال رکھنے پر زور دیا ہے عوام کو موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آٹھ جون تک حکومت کے خصوصی مہیم چلائی جائے گی جس کے تحت مختلف علاقوں میں کچھرے کی صفائی کے کام کیے جا رہے ہیں امبر پیٹ سرکل میں نلہ کنٹا روٹ کے خریف کچھرے کی صفائی کے کام انجام دیے گئے اس مہیم میں میر بی مرام موہنڈرڈی کے علاوہ رکنے اسمبلی نے بھی شرکت کی ائر انڈیا نے کہا ہے کہ وندے بھارت مشن کے تحت وہ نو جون اور تیس جون کے درمیان امریکہ اور کینیڈا میں منتقبہ منازل کے لیے پچھتر پروازوں کا احتمام کرے گا جن کے ذریعے بیرون ملک سفر کے خواہ مسافرین کو منتقل کیا جائے گا وزیر شہری ہوابازی ہردیب سنگھ پوری نے ٹوئیٹ میں بتایا کہ جو لوگ امریکہ اور کینیڈا کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور داخلے کے لیے درکار شرائط کی تکمیل کرتے ہیں وہ مسکورہ بیرون ملک پروازوں کے لیے اپنی بوکنگ کرا سکتے ہیں ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں لائن پر ایک اور نظر مجھے دیجئے اجازت آدھا آسٹریلی آئی ہم منصب کے ساتھ وزیراعظم موڈی کی باہامی گفتگو تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے کرونا بہران کو موقع کے بطور استعمال کرنے سے دونوں سربراہان نے کیا اتفاق کرشنا کے پانی کی تقسیم کا تنازہ حل کرنے کی کاوش ہیدراباد میں وارٹر منیجمنٹ بورٹ کی میٹنگ دلنگانہ اور اندرہ پردیش کے حکام کی شرکت ملک میں کرونا کے کیسز میں اب تک کا سب سے بڑا اچھال درج چوبیس گھنٹوں میں نو ہزار تین سو چار نئے مضبط کیسز کی نشان دہی جملہ معاملات کی تیدہ دو لاکھ سولہ ہزار نو سو ستا جاوز اور بیس جون سے ریاست میں چھٹویں مرحلے کی شجرکاری محیم ہوگی شروع ہریتہ حرم کے تہہ چھے بیس کلور چھے سٹھ لاکھ پودے لگانے کا نشانہ کیا گیا مخرر موسیقی